ماشاءاللہ حافظ حضور کنین ساہے دلاوت اقلام پاک سے آج کی خوبصورت محفل پاک کا آغاز فرما رہے تھے مجھے اپنے ایوان سے سنہ خانی کا سلسلہ جو ہے شروع کرنا ہے پڑی محبت کے ساتھ اور وقت کی نزاکت کو سب ہی نے ملحوزے خاتی رکھنا ہے تاکہ جلدی جلدی ہم سنہ خانوں تک بھی پہنچیں محفل پاک بھی جلدی جلدی اختیتاب تک پہنچ جائے کیونکہ اب تقادی محفل ہو جانی چاہیے تھی ابھی محفل کا آغاز ہو رہا ہے سات بجے کی عشاء کے نماز کا وقت جو ہے سات بجے ہوتا ہے بھرکیف اللہ رب العزت قبول فرمائیں سبحان اللہ کہہ دیجئے پریشان پریشان کیوں بیٹھے ہو جگہ خوش ہو کہ آقا دا بلاد خوشی دا بلائے خوش ہو کہ آقا سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا نہ خرشہ ہونا نہ پریشہ ہونا ہے تو اسی سبحان اللہ کہنا انشاءاللہ چرشہ ہو جانا ہے سبحان اللہ ایک دوہ سبحان اللہ کہنے سے نوے نیکیاں ملتی ہیں نوے گناہ ماف ہو جاتے ہیں نوے درجات بلند ہوتے ہیں جنت میں درخت لگتا ہے اور اس کا سایہ اتنا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا کئی سو سال تک اس کے نیچے بھاگتا رہے اس کا سایہ غتم نہیں ہوتا بڑی محبت کے ساتھ جتنی دیر بھی آپ نے آقا کی نیفل میں بیٹھنا ہے بولنے کی کوشش کیا کریں انشاءاللہ کام آئے گی بلکہ ایک دفعہ پھر بولیے سبحان اللہ مجھے ایک بڑا خوبصورت کلاب شاعر مشکل ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کا خوبصورت کلاب پڑھ کے اپنے ایوان سے پہلے سنا خانِ مصطفیٰ تک میں پہنچو گا محبت کے ساتھ تمام احباب نے سننا ہے مشکل نہیں ہے بڑا آسان ہے انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے آپ ضرور تھوڑی تھوڑی لبکشائی کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے پہلا کلمہ میرے حضور کا فرمان افضل الزکری لا الہ الا اللہ پاکستان کی بریاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئے اسلام کا سب سے پہلا ارکن کلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو حصے ہیں کلمے کے پہلے حصے کے حرف گنے تو بارہ بنتے ہیں اب توجہ کے ساتھ سنتے جائیے گا رب کائنات کو اپنے حبیب سے محبت کتنی ہے پہلے حصے کے حرف بارہ ہیں تو دوسرے کے بھی بارہ ہیں پہلے حصے میں کوئی نکتہ نہیں ہے رب نے اپنے حبیب کے نام میں بھی کوئی نکتہ گوارہ نہیں کیا دوسرے حصے میں بھی کوئی نکتہ نہیں ہے پہلی حصے میں اگر ایک حرف مشدد ہے تو دوسرے میں بھی ایک حرف ہی مشدد رکھا ہوا ہے میرے حضور نے سیدنا سیدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کو انگوٹھی اتار کے دی کہا جاؤ سیدیک اکبر اس پہ لا الہ الا اللہ لکھو سنار کے پاس گئے کہا اس پہ لا الہ الا اللہ لکھ دو اس نے لا الہ الا اللہ لکھا لکھو آ کے جب آنے لگے تو سیدیک اکبر کی عشق نے اجازت نہ دی تڑپ گئی کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کو یار کے نام سے جدا کر دیا جائے پھر سنار کے پاس چلے گئے کہا اس پہ محمد رسول اللہ بھی لکھ دو محمد رسول اللہ لکھوایا لکھوا کے چلے گئے حضور کی بارگیاں میں حاضر ہوئے انگوٹھی جا کے دی میرے حضور علیہ السلام کہنے لگے ایسی دیکھ میں نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ تو نے محمد رسول اللہ کیوں لکھوایا ہے کہا یار رسول اللہ لا الہ الا اللہ آپ کے مرضی سے لکھوایا ہے محمد رسول اللہ میں نے اپنی مرضی سے لکھوایا ہے حضور کے صحابہ کو بھی یہ بات گوارہ نہیں تھی کہ رب کے نام سے یار کے نام کو جدا کر دیا جائے پہلے ہی سے کہ حرف بارہ ہے تو دوسرے کے بھی بارہ ہے مولا علی مشکل فشاہ کی بارگیاں میں چلو پوچھتے ہیں رب کو اپنے حبیب سے بڑی محبت ہے مگر اس نے کلمے میں پہلے اپنا نام بات میں محمد رسول اللہ کیوں رکھا ہوا ہے مولا علی کا جواب سمیے گا اور سبحان اللہ خوش نصیب پر کے کہہ دیجئے گا مولا علی مشکل فشاہ کہلے لگے رب کے کائنات کو یہ گوارہ نہیں تھا کوئی نا پاک زبان سے اس کے حبیب کا نام لے اس نے لا الہ الا اللہ پہلے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ نا پاک زبان کو پاک کیا جائے پاک زبان کے ساتھ محمد رسول اللہ ملد کیا جائے آئیے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ تمام احباب ضرور پردے کی کوشش کیجئے گا کہہ رہا ہوں خودی کا سر نحا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ خودی کا سرنے لہا خودی کا سرنے لہا لا الہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیر فسان خودی ہے تیر فسان لا الہ لا الہ لا الہ اللہ لا الہ لا الہ لا الہ اللہ آلی بھائی سنیے گا اور محبت کے ساتھ سبحان اللہ بھی کہیے گا کہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ شیخ سنیے گا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ لا الہ اللہ لا الہ لا الہ اللہ اے مولا تیرے قابل کو جمینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہیں ہم وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں آ گیا این لڑائی میں اگر وقتِ نباز قبلہ روحوں کے زمین موس ہوئی قومِ حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز بندہ ہو صاحب ہو مہتاج ہو غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہچے تو سبھی ایک ہوئے اے مولا قابل کے چکر ہم نے لگائے تو ملا نہیں صفہ برما پہ دولے لگاتے رہے ملا نہیں قرآن کو سیوہ سے لگایا ملا نہیں راتوں کو جاگتے رہے ملا نہیں اے مولا اللہ اللہ کی سر میں ہم نے لگائیں ملا نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہم کہتے رہے تو ملا نہیں آواز آئی کہا اقبال میں ایسے نہیں ملتا مولا بتانا ملتا کیسے ہے کہا اقبال جاہ سب کو کہتے میں ایسے ملتا ہوں بولا کیسے کہا سب کو کہتے کہ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں ہیں کیا لوہوں کلم تیرے ہیں یہ دور اپنے یہ دور اپنے براہیم کی براہیم کی تلاش میں ہے تلاش میں ہے سنب قدا ہے جہاں سنب قدا ہے جہاں لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا اس کلام زاہ کی شیخ پڑھ رہا ہوں سمات کیجئے گا ڈاکٹر اللہ محمد محمد اقبال کہہ رہے ہیں کوئی بھی بقت ہو کوئی بھی دور ہو یہ نغمہ فصلِ گلو لالا گلو لالا کا نہیں پابن یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابن یہ نغمہ فصلِ گھلو لالا کا نہیں پابت پہاڑ ہو کے خزان لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ حضور لجبال آقا علیہ السلام کی خوبصورت بارگاہ میں نظران اقیدت و محبت پیش فرمائیں عامل کے محبت کے ساتھ تمام احباب استقبال کیجئے گا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری سناخان مصطفی محتر محمد شہباز تاہری صاحب حضور لجبال آقا علیہ السلام کی خوبصورت و بلند بارگاہ میں نزگانہ اقیدت و محبت پیش فرماتے ہیں تمام احباب اقیدت کے ساتھ سمات کیجئے ہاتھ سمات کیا ہاتھ سمات کیف定 ہاتھ سمات کی чувaku ہاتھ سمات کیا ہاتھ wie